اس وقت حالت ہی ہے کہ جو چار بھلک ہیں نا دنیا کے سب سے زیادہ جنہوں نے سٹور کی ہوئی ہے وہ انڈیا نمبر ون ہے جو اس کو ہمارے وقت کہتے ہیں غریب ہیں پیچھے رہ گیا کسانوں کے مسئلے ہیں کہیں نہ کہیں ان سے ہم بھی تو کسی سکتے ہیں نمبر ون دنیا کی سب سے زیادہ جو ویکسی بنا لی ہے جو ریزرو ہے وہ انڈیا ہے پاکستان کے پاس ایک نہیں ہے ایک ویکسی نہیں ہے پاکستان کی ساری ایک سپورٹ کو بھی ڈبل کر لیں انڈیا میڈیسن تو اس سے زیادہ ہم سے بھیجتا کرتا ہے کرتا ہے لیکن وہ ایک کروڑ اور تیس ایک کروڑ اور تیس کروڑ ہے ان کی اچھی باتیں بڑی اچھی تھی بڑے چھے لوگ ہیں لیکن قادی صاحب اس ویکسین کے ایشو پہ جو بائس کروڑ عمام کی ضرورت ہے مطلب ہے یہ کوئی شوق سے تو نہیں نگوانا ایک ایسا آپ یہاں زلزلہ آئے تو ہم خیمیں اندر کر لیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں ہم اکیمتیں پرائی منسٹر اس کو یہ گدارش تو کر سکتے ہیں خدارہ اس کو شفاق بنائیں منیمم قیمت میں بلکہ لوگوں کو جو ہم نے آج اگر ادھر بنائی جائے اگر یہ ویکسین چند کروڑوں میں ہو سکتی ہے تو خربوں کی آپ خرید رہے ہیں نقصان تو عوام کی جیب پہ ڈاکہ پڑھا دیا ہے ٹھیکہ پہلے دے دیا گیا ایک اہم ترین شخصیت کے کہنے پہ یہ پی آئی اے بلا وجہ خسارے پہ سٹیل مل نہیں گئی نہیں گئی اس میں ہم نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے جو بھی طاقتور آیا ہے میں کسی ایک شخص کو کبھی بھی کسی چیز کا ذمہ دارتا تھا نظام بدل گیا چیزیں بدل گئی ہیں آپ کے حال میں سب ٹھیک ہو گیا سیول ایوییشن ایک ٹینڈر دیا اس سے پہلے ایک واقف کو اور پتی بندے کو ٹھیکہ دے دیا ٹینڈر ابھی ہے ٹھیکہ مل چکا ہے اچھا پہلے چلا گیا تو یہ سارے کام پاکستان ہیں جیار ہم کام تیزی سے کریں پھر بھی آپ بھی مانتے اچھا تو ٹھیک ہے پھر اگر آپ کی کمیشن جائے گا ہے تو میرے قائد نواز شریف اور پیپل پارٹی میں ہونے والے دیش بھر میں چل رہے کورونا ویکسینیشن کے ڈرائے رن کے بیچ سواستر منتری ہرشواردن نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش بھر میں کورونا کی ویکسین موپت میں لگائی جائے گی دلی میں کورونا ویکسینیشن کے ڈرائے رن کا جائے جا لینے کے بعد پترکاروں سے بارچت میں ہرشواردن نے کہا کہ سب دلی ہی نہیں پورے دیش میں کورونا کی ویکسین موپت میں لگائی جائے گی حالاکی یہ بات مہتم پورنا ہے کہ سبھی ناغریکوں کو ٹیکہ لگانے کی جورت نہیں لگی گی سرکار پہلے بھی کئی موکے پر سپشٹ کر چکی ہے کہ سبھی بھارتیوں کو ٹیکہ لگانے کی جورت ہی نہیں ہوگی صرف اتنی آبادی کو ٹیکہ لگائے جائے گا جس سے کورونا کے پرتیہڑ یومینٹی کی ویکسیت ہو جانے یعنی کورونا سنکرمن کی چین ٹوٹ جائے اب سوستر منتری نے سپشٹ کر دیا ہے کہ جنے بھی کورونا کی ویکسین لگے گی ان سے اس کے لیے ایک بھی پیسان نہیں لیا جائے گا ٹیکہ کی نہیں لگے گا یہ سرکات چینیت کر رہی ہے پہلے چرن میں ایک کاؤن لاکھ لوگوں کو ٹیکہ لگائے جائے گا جن میں ہیلتھ کیئر ورکر کورونا واریئر پچاس سال سے زیادہ عمر میں لوگوں یا کسی انگمبر بیماری سے پیڑیت لوگ ہوں گے ٹیکہ کرن اویان کے پہلے چرن میں سب سے زیادہ جو خیم والے لوگوں کو ٹیکہ دیا جائے گا اس میں پچاس سال سے زیادہ عمر کی لوگ پہلے سے کسی انگمبر سواستے سمجھتے سے پیڑیت لوگ سواستے کرمی اور کورونا واریئر شامل ہوں گے سواستے منتری ہشوہ دن نے بتایا ٹیکہ کرن کے پہلے چرن میں دیش بھرے میں سروچو پراتھ مکتہ والے لاربھے ارثیوں کو مپتھ ویکسین دی جائے گی اس میں ایک کروڑ ہیلتھ کیر ورکر اور دو کروڑ فرنٹ لائن ورکر بھی شامل ہوں گے باقی ستائیس کوروڑوں لوگوں کو جولائی تکٹی کا لگنا اور انہیں انتیم روپ دیا جارہا ہے کندری سواستے منتری ہشوہ دن نے جشنیوار کو دلی کے اسپطال پہنچ کر کورونا ویکسین کے ڈرائی رن کا جائے جا دیا بتا دیکی دیش کے سوی راجی اور کندر شاشی پردوشوں کے کل 116 جھیلوں میں کورونا ویکسین کا ڈرائی رن چل رہا ہے اس کے لیے کل 269 ویکسینیشن بھوٹھ بنایا گیا ہے دراصل ڈرائی رن کے میں کسی ویکسین کا استعمال نہیں کیا جا سکتا رہا ہے